موسیقی کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے ایسا ہی سب افوا فیرل ہے تو exact کیا ہوا ہے کیوں یہ کہاں جا رہا ہے اسی کو تھوڑا سا ہم لوگ ڈھوننے کا کوشش کرتے ہیں presently ہم لوگ کو پتا ہے کہ دنیا میں نو کنٹری ہے جن لوگ کے پاس نیوکلیر پاور ہے exactly نیوکلیر بوم ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں ریشیا ایو ایس چائنا فرانس یوکے انڈیا ازرائیل پاکستان اور نورتھ کوریا کے پاس نیوکلیر پاور ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیسٹ ہے اس میں تینٹھ کنٹری کیا ہے اور چانسز بہت ہائی ہے یہ جو تینٹھ کنٹری ہونے والا ہے یہ ایران ہو جائے تو exactly میں ایسا کیوں بولا ہوں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیوں ایران کو یہ بولا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے طرف سے نیوکلیر تیسٹ کیا ہے تو presently جو کنڈیشن ہے ہم لوگ کو پتا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو تینشن سے یہ کافی بڑھ گیا ہے کوئی بھی ٹائم میں اسرائیل اپنے طرف سے ایران کے اوپر اٹک کر سکتا ہے آگے جا کے ایران کو بچ نہ ہے اگر دیکھا جائے presently اسرائیل کا جو technology ہے وہ no doubt ایران سے بہت ہی developed ہے ایران کے پاس جو بھی air defense system ہے جیسے کہ آپ اس 300 بھی لے لیجیے تو اسرائیل کے پاس جو fighter jet ہے یہ intercept نہیں کر سکتا ہے on the other side اسرائیل کبھی بھی چاہے ایران میں جا کے کچھ بھی تحل کا مچا سکتا ہے ہم لوگ past میں بھی دیکھیں رشیہ کے پاس سے ایران جو air defense system لیا تھا اسرائیل آ کے اس کو بھی ختم کیا تھا on the other side اسرائیل کے پاس جو fighter jet ہے ایران کو اگر آپ لے لیجیے جو کبھی بھی ایران میں جا سکتا ہے اور کوئی بھی ایک particular area کو target کر سکتے اس کے علاوہ بھی اگر ہم لوگ missile کو دیکھیں اسرائیل کا جو missile power ہے presently جس میں اس کا بھی backup ہے تو no doubt اس time میں کبھی بھی اسرائیل اگر چاہے ایران کا جو nuclear program جو بن رہا تھا وہ nuclear program کا جو site ہے اس site کو یا پھر جو یہ oil facilities ہے جہاں ایران اپنے طرف سے جو oil ہے ان کو pumping کر کے store کرتا ہے اس کو target کری سکتا ہے تو no doubt ابھی ایران کو ایک اچھا سا self defense کے لیے کچھ چاہیے جس کے وجہ سے اسرائیل ایران کے اوپر اس level پر attack نہ سوچے on the other side اسرائیل کیا سوچ رہی ہے یہ completely اسرائیل کا بات ہے مگر ایران کو obviously یہ چاہیے اور سب سے best جو ہو سکتا ہے کہ بھائی ایران کے پاس اگر nuclear power آ جائے مطلب nuclear bomb اگر یہ آ جاتا ہے تو no doubt اسرائیل attack کرنے سے پہلے ایک بار سوچے گا کہ بھائی ایران کے اوپر اگر ہم لوگ attack کریں گے تو آگے جا کے ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہم لوگ کے اوپر جو nuclear bomb ہے اس کو use کر سکتا ہے پاس میں اگر ہم لوگ دیکھیں ایران بہت دن سے اپنا جو nuclear project ہے اس پر کام کیے جا رہا ہے جس کے ویعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے طرف سے جو یہ nuclear bomb ہے وہ develop کر لیا ہے on the other side دنیا کو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ لوگ سوچ رہے کہ بھائی ایران ابھی کام کرنے شروع کیا ہے ہو سکتے ایران کو کوئی country اپنے طرف سے جو technology ہے وہ شیئر کیا ہے جیسے ہم لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان کو بھی شیئر کیا تھا on the other side ایران یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا یا پھر دوسرا اگر کوئی country ایسا کیا ہے تو وہ بھی اپنے طرف سے نہیں بولے گا کہ ہم لوگ ایران کو یہ جو technology ہے یہ شیئر کیا ہے جو بھی ہے exactly یہ سب کیوں assumption کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے دو reason ہے پہلا جو ہے ایران اور اسرائیل کا جو war related جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے جو tension increase کیا ہے دونوں country میں اور دوسرا جو reason ہے کس دن پہلے ہی ہم لوگ کو دیکھنے کو ملا ایران کے coastal area میں اچانک سے earthquake آیا جس کا magnitude تا 4.5 اگر دیکھا جائے یہ جو area ہے اس میں earthquake آنا نہیں چاہیے تھا اچانک سے earthquake آیا اگر ہم لوگ past میں check کرے تو یہ جو area ہے اس area میں ہم لوگ پہلے ہو کبھی اس level پہ earthquake نہیں دیکھے تھے on the other side اس area میں earthquake آنا نہیں چاہیے تھے مگر آپ بول ہی سکتے ہیں بھائی ارتھکویک کیا کوئی بول کے آئے گا ہو ہی سکتا ہے obviously ارتھکویک ہو ہی سکتا ہے کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے اس level پہ بھی آ سکتا ہے مگر اس کے پیچے کچھ reason بھی ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ جو جو country ابھی nuclear power ہے جن country کے پاس وہ سارا country کا اگر ہم لوگ history check کرے تو ہم لوگ کو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ایک common factor ہر کوئی country جب اپنا first nuclear test کرتا ہے تو obviously وہ یہ چھپتے چھپاتے ہوئے کرتا ہے for example اگر ہم لوگ North Korea کو لے 2013 میں دنیا میں زارتار country اپنے طرف سے بول رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ کو یہ nuclear test مت کرو مت کرو مت کرو on the other side North Korea اپنے طرف سے کیا کیا ہے ہم لوگ کوئی test نہیں کریں گے اچانک سے دیکھائی دیا North Korea کا coastal area میں ایک حکم پایا مطلب ایک earthquake آیا اور یہ جو earthquake تھا اس کے بجے سے china south korea japan میں بھی اس کا effect ڈیٹھنے کو ملا مطلب اتنا بھائیانک earthquake تھا south korea میں تو ہر کوئی بولا ہاں بھائی آپ کوئی آیا ہے کیا کریں یہ region بھی same تھا اس میں کوئی earthquake آتا نہیں تھا اچانک سے اس لیویل پہ آ گیا ہر کوئی سوچا کہ بھائی اس لیویل پہ ارتھکوئے کیسے آ سکتا ہے تو جو بھی اگر ایسا کوئی ارتھکوئے گا ہے یہ part of the process ہے exactly یہ nature کا part ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں on the other side japan اس بات کو سیدھی طرح نہیں لیا japan کا ایک scientist اپنے طرف سے یہ جو total incident ہے اس میں investigate کرنے لگا اور ایک certain time کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ data آیا جس سے انہوں نے claim کیا کہ بھائی یہ جو earthquake ہے یہ ایک earthquake exactly mother nature کے دوارہ نہیں ہے یہ man made ہے مطلب زمین کے نیچے لگ بگ 9 سے 12 km کے اندر ایک nuclear bomb کو blast کیا گیا ہے north korea کے دوارہ جس کے ویسے یہ earthquake جو ہے یہ بنا ہے مطلب north korea نے اپنے طرف سے اپنا first nuclear bomb وہ test کر لیا ہے اور اس کا جتنا بھی evidence جاپان کے جو scientist ان کے دوارہ completely سب کے سامنے لائے گیا آگے جا کہ north korea نے بھی یہ بات مان لیا کہ وہ لوگوں نے اپنے طرف سے nuclear test کیا تھا مطلب اگر آپ کو چھپتے چھپاتے ہوئے یا پھر آپ کے country میں پہلی بار nuclear test کرنا ہے تو جو دنیا میں چل رہا ہے اس حساب سے آپ کو یہ چھپتے چھپاتے ہوئے کرنا پڑے گا اور اگر آپ یہ کرتے at that point of time جو earthquake کا effect ہے اسی level پر effect یہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ north korea نے کیا ہے اور same جو effect ہے یا پھر same جس طرح کا earthquake north korea میں آیا تھا اسی طرح کا earthquake ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے ایران میں اچانک سے presently ایران کو obviously ایک nuclear bomb کا ضرورت ہے کیونکہ آگے جا کے ایران کو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہونا ہے اسرائیل already اسرائیل ایک nuclear power ہے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے ایسا earthquake اچانک سے اپسے بہت سارے report published اور زیادہ تھا report کو اگر آپ پھڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کوئی claim کر رہا ہے کہ ایران نے اپنا جو first nuclear test nuclear bomb کا test وہ کر لیا ہے زمین کے اندر اور یہ کوئی earthquake نہیں تھا یہ mother nature کے دوراں کیا گیا نہیں تھا یہ ایک man made تھا تو no doubt اگر آج کی ریٹ میں اگر دیکھئے تو ایران ہو سکتا ہے کہ 10th country بننے والا ہے جو nuclear power جس کے پاس آنے والا ہے مگر اس میں آپ پوچھ سکتے کہ ایران government کا کیا exactly view ہے presently اگر دیکھئے ایران government نے اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولا نا اپنے طرف سے ہاں بولا ہے نا اپنے طرف سے نا بولا ہے تو یہ سب سننے کے بعد آپ پوچھیں سکتے کہ یہ سب تو ہو گیا مگر اس کا کیا کہنا ہے کیونکہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے nuclear deleted سب سے پہلے اس جا کے وہاں interfere کرتا ہے وہ کام کو رکتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں پوکران میں دیکھنے کو ملا اگر ہم لوگ انڈیا جب nuclear test کرنے والا تھا at that point of time بہت بار انڈیا کا کام کو روکا گیا اس کے بعد سینچنز ڈال دیا تو جو بھی ہے اس ہر جگہ جا کے خوش جاتا ہے تو نوڑاوٹ اس کے پاس exact information رہے گا ہم لوگ کا expectation تو اس کا جو ان لوگ کا کہنا ہے کہ presently ایران اپنے طرف سے کچھ بھی کو بنائے نہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہر اس ڈیفرنٹ جو انسیٹیں یا پھر ٹیکلوجی کو لے لیجیے یا دیویش ڈیولف پہل جیو سب سے زیادہ ہے یا پھر ان لوگوں کا ٹیکلوجی بہت زیادہ ڈیولفی اس کو یسے دیٹا مہیں ریزن ہے ہے اگر ہم لوگ انڈیا کو دیکھے ہم لوگ پتا چلتا ہے کران میں یہ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دوسرا کنٹری کو دیکھیں اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نورٹھ کوریا کو دیکھ لیجی اس کے علاوہ بھی آپ پاکستان کو دیکھ لیجی اس کو کبھی بھی کچھ خبر ہی نہیں پڑتا ہے جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس جا کے بولتا ہے ہاں بھئی ہونے کے بعد اپنا جو کاری کرام ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے اگر دیکھا جائے اس کبھی بھی پہلے سے ایکٹیو ہو کے کوئی بھی کنٹری کو اس میں روک نہیں سکتا تو اسی لیے CIA کا جو دعویٰ ہے کہ ایران نے یہ ٹیسٹ نہیں کیا اس کو ہم لوگ اتنا زیادہ valid نہیں کہہ سکتے آگے جا کے ایران نے اپنے طرف سے کچھ نہیں بولا ہم لوگ کو wait کرنا پڑے گا کہ ایران آگے جا کے کیا بولتا ہے کہ اپنے طرف سے کہ وہ لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ matter کرتا ہے اس کے علاہہ بھی ایک اور factor ہے وہ ہے ایران کے supreme leader ali کھمینی کا 1990 میں ali کھمینی کا ایک بیان آ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ایران کبھی بھی جا کے nuclear جو bomb ہے یہ نہیں بنائے گا nuclear جو bomb ہے وہ use نہیں کرے گا اور اس time میں اس میں فتوہ بھی جاری کیا گیا تھا آج کے ریٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں US کے ساتھ جب بھی ایران کا بات ہوتا ہے at that point of time ایران کے جو leaders ہیں وہ لوگ اپنے طرف سے یہ جو فتوہ ہے وہ US کو دے دیتا ہے کہ ہم لوگ کا تو supreme leader جو ہے ان کا یہ کہنا تھا 1990 میں اور آج 2024 میں بھی ہم لوگ وہی follow کرتے ہیں ہم لوگ نہ nuclear bomb بنائیں گے ہم لوگ نہ nuclear bomb میں interested ہے on the other side various ways سے پتا چلتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے طرف سے nuclear site میں nuclear development میں بہت زیادہ کام کر رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ complete ہو گیا ہے تو جو بھی ہے presently ali کھمینی جو ہے وہ ابھی اپنے طرف سے کچھ بیان نہیں دیا ہے on the other side یران کے کوئی بھی supreme leaders اس topic میں کچھ بھی نہیں بولا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایران نے یہ test کر لیا ہے مگر ایران یہ دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ پتا ہے جیسے ہی آئے گا ساتھ ساتھ US جو ہے وہ پھر سے وہ سینکشن سینکشن کھلنا start کر دے گا on the other side یران یہ test کر کے اسرائیل کو سمجھا رہا ہے کہ ہم لوگ کے پاس بھی nuclear power ہے تو آپ کچھ بھی کرو اگر آپ لوگ ہم لوگ کا جو nuclear project ہے اس میں target کرتے ہو یا پھر اگر آپ ہم لوگ کا جو oil fields ہے یا پھر oil facilities ہے وہاں اگر آپ target کرتے ہو تو at that point of time آپ کو بھی ہم لوگ answer ڈیلی کے لیے ڈیلی ہے تو no doubt یہ جو story ہے یہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے اس کا سیزن 1 ہوا ہے آگے جا کے ایران کا کیا reply آتا ہے یا پھر اس کے بعد ایران کیسے اپنے آپ کو protect کرتے اسرائیل سے یا پھر اسرائیل کا کیا step ہوگا ڈیو ایس کیسے ایران کا answer کے اوپر react کرتے ہیں یہ سب جو step ہے یہ آگے ہونے والا ہے جیسے ہی ایسا کوئی news آتا ہے آپ لوگ کے ملے میں الگ سا ویڈیو بنا دوں گا اور hope یہ ویڈیو آپ کو interesting لگا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو interesting لگا تو میں آپ کو request کروں گا میرا youtube channel that is atanu for ata ending space PUL کو جاگے subscribe کیجئے بہت سارا interesting topic میں بہت سارا ویڈیو آپ کو ہا ملنے والا ہے جو ویڈیو آپ کو سب سے اچھا لگتے ہیں میں آپ کو request کروں گا آپ کا like special person ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو share کیجئے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا جو taste ہے آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے ان تک پہنچتا ہے on the other side ہم لوگ جیسے جو creator ہے ہم لوگ کا جو روزی روٹی ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے اور جب بھی چینل کو subscribe کر رہا ہے جو bell icon ہے اس میں بھی click کر دیجئے گا کیونکہ ڈیو ڈیفرنٹ ٹائم میں آتا ہے جب یہ آئے گا آپ کے بس طور پہنچتا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت سارا دھنیوان موسیقی موسیقی